پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مبارک بات شرعی تعلی کی لطاندار آپ کو استقامت دے رکھنے کی اس کو مکمل کرنے کی آمین سبحانی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ بسکر یہ ہوتا ہے کہ مجھے راکھ میں نہ لیند نہیں آتی صرف اس تینشنہ پریشانی میں کہ کسی میری ترحصی کے فضل وغیرہ قضا نہ ہو گیا اس کے لئے میں فاری راکھ جاگتا رہتا ہوں تو اس وقت سے میرا پر آفیس ورک و باقی فائل کیوں بہت سفر کریں بہت اس کے بارے میں کتنایا کہ مالی بھی کوئی سلوشن ایک ویسا مسئلہ کا حد داری شکریہ سامن صاحب علیکم السلام اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالسام صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے کراجی پاکستان سے کال کر رہے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہمیں دوری خوشی ہوتی ہے اور باقی ہے کہ آپ کا ہمارے پرگراموں کے ساتھ تعلق اور لائیو نہیں دیکھا پیلے پرگراموں میں تو آپ یہ پریشان ہو گئے لیکن یہ اس وقت تبلیغی اجتماع میں مجھے جانا تھا اس وجہ سے جو ہمیں مصروف ہو گیا تو اس لئے ہم جو لائیو پرگرام نہیں کر سکے اور باقی ہے کہ آپ نے جو ہے خیر آپ کا یہ فکر اور ایڈکشن تو اچھا ہے کہ آپ تحجد اور فجر کے خوف میں رات بر سوتے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی موزی رہے کہ آپ کو نید نہ آئے اور جم کر نید نہ آئے تو پھر یہ آپ کے لئے آگے مسائل پیدا کرے گی اور جس کے لئے آپ کہہ رہے کہ فیملی بھی سفر کرتی ہے تو اس کے لئے آپ ایسا کریں کہ پہلی بات تو ہی کہ آپ یہ ٹینشن نہ لیں کیونکہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کے سپرد کر کے رکھیں کہ اللہ ہی اپنے وقت میں مجھے اٹھائے گا اور اللہ سے یہ کمیٹمنٹ کریں کہ اللہ تیری عبادت میں نے کرنی ہے اور تو نہیں مجھے اس وقت میں جگانا ہے میں تو ریلیکس ہو کے سو رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائم تجھے مجھے سونے کا دیا عیشہ کے بعد سے لے کے فجر تک یا عیشہ کے بعد سے لے کے تاجت تک یہ جو چار گھنٹے ہیں مجھے بھرپور نیند لینی ہے اور اس کے بعد تاجت میں اٹھانا تیرا کام ہے یہ ایک تو اللہ سے کمیٹمنٹ کریں پھر سورہ زلزال سورہ زلزال ایک مرتبہ پڑھیں اور تسبیحات فاطمہ یہ آپ پڑھیں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کے بند پہ دم کریں اور دروشی پڑھتے پڑھتے سو جائیں بھلے شار دروش پڑھ لیں صل اللہ علیہ نبی علیہ صل اللہ علیہ نبی علیہ یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں انشاءاللہ بھرپور نیند آئے گی اور اپنے وقت پہ جب تاجت میں اٹھنا چاہتے ہیں تاجت یا فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں فجر اللہ تبارک وطلہ آپ کی آنکھ کھول دیں گے لیکن اس کی ایسی ٹینشیں سر پہ نہ لیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس خوف میں آپ جو سوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ مطروب نہیں ہے شریعت کو مطروب ہی ہے کہ آپ سویں اور اس وقت میں اٹھیں اور اگر سوتے رہے بھی گئے تاجت فوتی بھی ہو گئی تو نبی نے اس میں بھی آپ کو ریلیکس دی آپ پریشان نہ ہو اس لئے فرمایا کہ لاتفرید افن نو کہ کوتائی جو ہے وہ سونے میں نہیں ہیں بیداری میں کوتائی کہلاتی ہے مطلعہ اگر بیداری میں آپ نے نواز کو قضا کر دیا تو نبی نے فرمایا یہ کوتائی ہے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اس بارے میں الیٹ رہو لیکن فرمایا کہ سو گیا سوتے میں سوتا ہی رہ گیا لمبی نہیں چلی گئے تکاوٹ میں فجر نکل گئی آٹھ بجے سورے نکل اب آنکھ کھولی فرمایا کہ لا تفرید افن نوم سونے میں کوئی کوتائی نہیں جب آنکھ کھولی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تو نبی نے ہمیں یہ بھی تسلی دی ہے سب چیزیں سامنے رکھ کے یہ نہیں کہ اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں کہ آپ کو فوبیا ہو جائے کہ آپ دن رات بار سوئی نہیں رکھے تاجید میری فوت نہ ہو جائے فوت ہو جائے ہو جائے کوئی بات نہیں تاجید ویسے آپ پر کون سا فرض ہے آپ فجر فجر میں آنکھ کھول جائے فجر بھی خدا نہ خواستہ نیند میں فوت ہو گئی تو نبی نے فرمایا کہ نیند میں جو چیز فوت ہو گئی ہے تو وہ کوئی کتائی گناہ کی بات نہیں ہے جب اٹھو کے پڑھ لینا تو مطلب ہمارا دین تو بہت ہی آسان اور سمپل اور سادہ اور میٹھا ہے اس کو اپنے لئے ایسی ٹینچن بنا کے کہ ساری فیملی کو بھی آپ نے جائے تو وہ سفر میں ڈال دیا اپنے آپ کو بھی سفر میں ڈال دیا کہ رات بر بندہ سونی رہو دن میں جاب کرنی ہے بلکل ریلیکس ہو کے لائف گزاریں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ چلے گی بہت شکریہ حضرت آپ نے بہت سے لوگوں کی مشکلات کو آسان کر دیا ہے تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فجر سے آدمی دس پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائے اور تحجد کے چند نوافل ادا کر لے تو کیا مناسب نہیں ہے فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے تحجد کا ٹائم ہو تو بلکل کر سکتے ہیں بہت خوب بہت شکریہ